جو کھو گیا ہے تو اس پہ غم نہ کر تو تیرے پاس ہے اس کو تو بچا لیں دوستو وقف سیریز میں آپ کا استقبال ہے ون ون بیس چینل پر یہ ایک خصوصی پیشکش ہے جو ہم مسلم کمیونٹی کے اندر وقف پراپرٹیز اویرنیس کے سلسلے میں ہم نے یہ شروع کیا ہے امید ہے آپ اس کو پسند کریں گے کمینٹ بانکس میں لکھیں سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں منسٹر کا کہنا ہے کہ انڈیا میں دوسری سب سے بڑیے پراپرٹیز وقف کی پراپرٹیز فوج کے بعد سب سے زیادہ ہمارے دیش میں وقف کی پراپرٹیز ہیں اور جس کے نام پر وہ جیداد وقف کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو اب اگر آپ نے اس وقف کو ریووک کرنا ہے تو ریوکیشن کب ہوگی جب اپوزٹ پارٹی اس کے اوپر اپنی کنسنٹ دے گی اور وہ کنسنٹ لینے کے لیے کہاں پر جانا پڑے گا وقف ایک 1936 میں بن گیا ڈیلی وقف ایک 1943 میں بن گیا آپ کو تاجب ہوگا 1810 سے لے کے 2017 تک ایک دو نئی دو درجن 24 انیکٹمنٹس وقف پہ بنے ہیں اور یہ سارے انیکٹمنٹس بنے ہیں سرکار کے کنٹرول کو بڑھانے کے لیے ڈبلو ڈبلو ہنٹر نے اپنی کتاب انڈین مسلمان میں لکھا ہے کہ سرکار کے 3 لاکھ روپے کی اس زمانے میں آمدنی جو تھی وقف سے ہوتی تھی بات چل رہی تھی مہاراشترہ وقف پروپرٹیز کی وقف پروپرٹیز پہلے چائریٹی کمیشنر کے تحت تھی چائریٹی کمیشنر وقف پروپرٹیز کو سیل کرنے کی پرمیشن دے سکتا تھا اب وقف بورڈ بن جانے کے بعد ایسا نہیں ہے سالتوں میں وقف کے مقدمیں بڑے ہیں وقف تریبونل بنائی گئے ہیں اور ان میں جڈجس کی تعداد ایک سے بڑھا کر تین کر دیئے گئے ہیں مہاراشترہ وقف بورڈ میں ٹیکس آڈیٹر کا کوئی عہدہ نہیں ہے جبکہ یہ رسپونسبلیٹی بہت ضروری تھی اور یہ بھی ضروری ہے کہ وقف کے انکم کی ہر سال آڈیٹ ہوتی رہے وقف کا لیگل سسٹم یہ کہتا ہے کہ اگر کسی متولی نے اکاؤنٹس نہ رکھے ہوئے ہیں ریٹون نہ دیئے ہیں تو اسے ہٹایا بھی جا سکتا ہے ان کے خلاف کارروائی بھی کی جا سکتی ہے لیکن کیا وقف بورڈ نے ایک بھی شخص کے خلاف ای ای آر درج کرائی ہے اگر وقف بورڈ نے پانچ سات متولیوں کو بھی نوٹس دے کر وہاں مخامی اخبارات میں شائع کرا دیا ہوتا کہ کس بات پر متولی کو نوٹس دیا گیا ہے اور ان کی غلطیاں کیا ہیں تو بہت کچھ ہو سکتا تھا لیکن وقف بورڈ نے ایسا کبھی نہیں کیا وقف ایٹ یہ کہتا ہے کہ وقف بورڈ میں فل ٹائم سی ای او ہوگا لیکن یہاں ہمیشہ پارٹ ٹائم سی ای او سے ہی کام چلایا جاتا رہا ابھی ایک نیا تجربہ ہو رہا ہے کہ اس پارٹ ٹائم سی ای او پر ایک اور پارٹ ٹائم سی او دے دیا گیا ہے تاکہ اگر ایک سی او موجود نہ ہو تو دوسرا دیکھ رہے کر لے اکرم الجببار خان کونہ میں رہنے والے گزشتہ پانچ سالوں سے وقف معاملوں پر ملک کے عوام کو بیدار کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اکرم الجببار خان صاحب کا کہنا ہے کہ اگر مسلمانوں نے اپنی بچے ہوئے وقف کے جائدادوں کی صحیح دیکھ بھال کر لی تو ان کے اچھے دن آنے سے انہیں کوئی نہیں رکھ سکتا ملین سٹیٹ اف کیرلا میڈم چیئر پرسن فورٹی تھاؤزن کروڑز اف منی is floating in banks because it is money deposited by مسلم and this money is interest money interest is not allowed under the مسلم law if you look at the activities of the وقف بورڈ it affects the مسلم community اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ آپ سوال پوچھیں گے تو یقیناً سسٹم میں تبدیل اکھائیں گے وقف بورڈ کو تو آپ RTI ڈال کر بھی جواب دبنا سکیں میرا تو یہ کہنا ہے کہ وقف بورڈ ابھی ایک بند کمرہ ہے چوہے اور کیڑے مکوڑے اس میں بھرے ہوئے ان بند کمروں میں پوری آزادی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کو دیکھ نہیں رہا ہے آپ بس اس کمرے کے تمام دروازے اور کھڑکیاں کھول دیجئے جب روشنی اس میں آئے گی تو یہ تمام چوہے اور کیڑے مکوڑے اپنی راہ پکڑ لیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ وقف بورڈ کے تمام سٹاف پبلک سرونٹ ہیں آپ کے وقف کے تحفظ کے لیے رکھے گئے یہ الگ بات ہے کہ وہ اب مائی باپ بن کر بیٹھ گئے کرم الجبار صاحب کہتے ہیں کہ لیکن جس دن اس ملک کے عوام بیدار ہوں گے اور ان سے سوال کرنے لگیں گے ان کی یہ ساری سمجھ خود بخود ختم ہو جائے گی اور یہ بھی یاد رکھئے کہ وقف ایکٹ نائنٹین نائنٹی فائی کے تحت وقف بورڈ بورڈ کا افسر اور یہاں تک کے متولی سب کے سب پبلک سرونٹ ہیں اور ان پر ملک کے تمام انٹی کرپشن قانون لاغو ہوتے ہیں اس کے تحت ان پر کارروائی کی جا سکتی ہے اگر صرف پبلک متولی سے ہی سوال کرنا شروع کر دیں کہ ان کے وقف کی انکم کتنی ہو رہی ہے اور وہ پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہیں تو ایسے میں متولی حضرات الرٹ ہو جائیں گے اور اپنی ذمہ داریوں کو ایمان داری سے نبھانے کے بارے میں سوچیں گے بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ سوال کیجئے جو آپ نے ابھی تک نہیں کیے ہیں اتحاد میں بہت طاقت ہوگی ہے جتنے لوگ سوال کریں گے پبلک کے لیے اور خود وقف بورڈ کے لیے اتنا ہی فائدہ من ہوگا اب وقف میں روز آفرنگ نہیں آ رہی ہے ہندو ٹیمپلز میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ چیف منسٹر اور پولیٹیشینز جو ہیں پانچ پانچ کروڑ پندرہ پندرہ کروڑ کے تاج جوہلز جو ہیں وہاں پہ ہیرے جوارہ دے رہے ہیں یہ وقف کی پرونی پروپرٹیز ہیں ان پروپرٹیز سے وقف بورڈ ڈیل کرتا ہے موسیقی موسیقی